سوالہ دھائیب کا ویس اف انڈیا ٹیور ویس اف ایم پی میں میں آپ کے ساتھ سمیرل اس وقت کی اپ ڈیٹ کی بات کر رہے تو جھارکڑ میں نقسلیوں کے سرکشن میں نشے کی فصل لے لے رہا رہی ہے راجی کے ایک درزن جیلوں میں ہزاروں اکڑے علاقے میں افیم کی خیتی ہوئی ہے جہاں اور اس عوید اسام راجی کے خلاف پولیس اور ونوی بھاگ کے ابھیان سے وہ خلاہت میں ہیں چترہ جیلے میں بودھوار کو پولیس ٹیم پر نقسلیوں کے حملے کے پیچھے کی وجہ بھی یہی ہے جب پولیس اور ونوی بھاگ کے ٹیم وششت نگر تھانہ شیطر کے گمبھار دری جنگل میں افیم کی فصل لشٹ کر لوٹ رہی تھی تب ہی نقسلیوں نے گھار لگا کر اندہ دھوند فائرنگ کی جب تک پولیس جوابی موٹشا لے پاتی ان کی گولیوں سے دو جوان شہید ہو گئے جبکہ تین گمپی روپ سے زخمی ہے وہی اس میں اس کے پہلے جنوری مہینے میں ہزاری بھاگ جیلے کے چوپارن تھانہ شیطر کے گرام دھونڈیا میں ونوی بھاگ کی ٹیم قریب سو اکڑ زمین پر لگی افیم کی فصل لشٹ کرنے پہنچے تھی تو تسکروں نے ان پر حملہ بول گیا تھا حملے میں ونوی بھاگ کے چھے کرمچاری گمپی روپ سے گھائل ہو گئے تھے جھارکن پولیس کے سپیشل برانچ اور نارکوٹکس کنٹرول بیورو نے گھونٹی اور راچی کے جنگلوں پہاڑوں کا سٹیلائٹ ایمیج نکالا تو خلاصہ ہوا کہ جنگلوں اور پہاڑوں کے میج بڑے پیمانے میں افیم کی فصل لگائی گئی ہے ان میں سے کئی علاقے ایسے ہیں جہاں تک پولیس اور ونوی بھاگ کی ٹیم کے لیے پیدل پہنچنا بھی آسان نہیں ہے جہاں ہزاری بھاگ جیلے کے چوپارن تھانہ شیطر میں دوراگڑا مورنیا سگدہ کرگا انجران اور اور بھی کئی ایسے علاقے ہیں جہاں پر جنگل میں بسے گاؤ کے بہاری شیطروں میں بھی افیم کی خیتی کی سوشنا ہے اور اسی طرح رانچی گھونٹی ہزاری بھاگ کے علاوہ اور بھی کئی ایسے علاقے ہیں جو اور پشم سیہم بھوم میں بھی الگ الگ علاقوں میں جو ہے افیم کی خیتی کے لیے بیج سے لے کر پونجی تک نقسلی کی مہیاں کراتے ہیں اس وقت آپ بڑا اپ ڈیٹ ہم نے ہم کو بتایا ہے لگاتر اپ ڈیٹس کے لیے برنے ہمارے ساتھ ویس اف انڈیا ٹی ویس اف آم پی پر شکریہ